کرسٹن کریکٹر is one of the important thing in our life ہمارے جیون میں مسیح جیون کا صبح و بیوار کارے جو ہے وہ ساری باتیں بہت آیت سے ضروری ہے یوں کیا آپ سوسما چار کیسے سناتے ہیں ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں پر مشوہ کبچن کہتا ہے ہم میں سے ہر ایک وقتی سوسما چار سنانے والا ہو پر کب کیسے سوسما چار صرف شبدوں سے نہیں پرنتو ہمارے جیون سے بھی ہوتا ہے بہت بار لوگوں کو کہتے سنتا ہوں کہ بھلائی کر کے ہم نے برائی ہی کی ہے ہم نے ہمارا ہی نقصان کیا لوگ ہمارا ویروت کرتے ہیں نا جانے کیسی کیسی باتوں کو کرتے ہیں پر کیا پر مشوہ کا وچن کیا کہتا ہے یاد رکھئے کہتا ہے کہ دل کی گہرائی سے ہردہ کی گہرائی سے پر مشوہ کے وچن کا انسرن کرتے ہوئے ہر بھلے کام کو کرتے رہو آج ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا کہانی کیا دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا اور سناؤں گا کہ پر مشوہ کا انگر ہے آپ اپنی جیون میں کیسے پراب کر سکتے ہیں اور اگر آپ بھلائی کرتے ہیں تو نشچہ جان لیجئے پر مشوہ آپ کے دوارہ بھلائی کرے گا آپ پر بھلائی کرے گا حالی فلالی ایک ویڈیو وائرل ہوا اور اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ ایک ڈیلیوری بوائی جو اسے اپنا کھانے کا پارسل ڈیلیور کرنے کے لیے جس گھر پر پہنچنا تھا اور جبت کرنے کے بعد اس کی گاڑی رکھ لیتی ہے تب ہی یہ ویکتی سوچتا ہے کہ میں جو کام کرنے آؤ کم سے کم وہ تو کروں اس فریسٹریشن میں جب پریشان وہ ہوتا ہے وہ جیسے ہی اپنی گاڑی پولیس کے ہاتھوں چھوڑ کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اس گھر کی اور دروازے کی اور جس دروازے پر اس کو ڈیلیوری پارسل پہنچانا تھا تب ہی گلتی سے اس کے پاس جو ایک ویکتی کار دھو رہا تھا اس نے اپنی بالٹی سے پانی اس پر فینک دیا انجانے میں اس کے ساتھ جو گلتی اس نے کی اس کے لئے وہ بھی بڑا شرمندگی محسوس کرتا ہے پرنتو اب تک کافی دیر ہو چکی ہے وہ گیلا ہو چکا ہے لیکن یہ ویکتی اور جیدہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے ایک اس کی گاڑی رکھ لی گئی ہے دوسرا وہ گیلا ہو گیا ہے اور اب جس گھر میں اسے ڈیلیوری دینے کے لئے جانا ہے اور اس گھر میں اسے جو مہلہ نکلتی ہے اس مہلہ نے دیلیوری پارسل لینے کے لئے منہ کر دیا یہ تین تین گھٹنا ایک سات گھٹنے سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پاس میں ایک ویکتی جو کی اپنے بیٹی کو دسٹ بین میں سے کھانا نکال کر کھلا رہا ہے وہ ویکتی اسے سمجھانے کے لئے پراریت کرنے کے لئے آتا ہے شانتونا دینے کے لئے آتا ہے یہ ڈیلیوری بھائی اتنا پریشان ہے کہ اپنی پریشانی میں بھی اس ویکتی کو دھتکار دیتا ہے تب ہی یہ ویکتی دیکھتا ہے کہ جو ویکتی اسے سانتونا دینے آیا تھا وہ اپنی بیٹی کو دسٹ بین میں سے نکال کر کھانا کھلا رہا ہے اس ویکتی نے سوچا کہ جو پیکٹ میں کسی اور کے لئے لائے تھا اور وہی پیکٹ اس نے نکال کر اس ویکتی کو دی دی جو اپنی بیٹی کو کھانا کھلا رہا تھا تب ہی وہ مہلہ باہر آتی ہے جس نے ڈیلیوری لینے سے منع کر دیا اور اس ڈیلیوری کے وہ پیسے دینے آتی کیونکہ اس نے ابھی ابھی یہ دیکھا اس ڈیلیوری بوئی نے کس پرکار اس بھوکھے پریوار کی مدد کی ہے اس دی کے بعد پولس بھی یہ سب دیکھتے ہوئے اس کی گاڑی اس کو اتار کر واپس دے دیتی ہے اور اس کی جو سیسکیوی گاڑی بھی اسے واپس مل جاتی ہے یہ ہے بھلائی کا کار ہے اچانک سے تین تینویں پتیاں پڑھنے کے باوجود اس ویکتی کی ایک چھوٹی سی بھلائی اس کے دن کو بدل دیتی ہے آپ کی بھلائی آپ کی جیون کو بدل دے گی ایفیسی کی پستہ کو اس کا دوسرا عدیہ ہے اور دسوہ وچن لکھا ہے کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں اور مسیح ییشو میں ان بھلے کاموں کے لئے سرجے گئے ہیں جنہیں پر مشور نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا ہے ہم پہلے سے کام جو تیار کیے گئے ہیں تیہ کیے گئے ہیں پر مشور کی ہور سے ان کے لئے سرجے گئے ہیں بھلائی اور کرونا جیسی ہم پر مشور سے چاہتے ہیں ہمارے لئے ویسے ہمارے صبحاؤ میں ہو اور یہی تو مسیح کا صبحاؤ ہے اپنے آپ کو سمربید کیجئے وچن کے نصار جیون جیئے تاکہ آپ دوسروں کے لئے ادھارن بن سکے اور ایسے ایکٹ آف کائننس جو ہیں جو دیا کے جو کارے ہیں دیا کے بیوہار ہیں آپ کے جیون سے جو مسیح کا صبحاؤ ہے اس سے پرکٹ ہو آگے بڑھتے جائیے پربو کے ساتھ سنگتی کرتے جائیے جتنا دیکھ ہو سکے جب سیبت میں پڑھیں اس سے پہلے آپ پرارتنا اور سنگتی کرتے جائیے پربو آپ کے ساتھ ہے ایمین اب ڈاؤنڈوڈ کیجئے وزنری ریڈیو کا نئے آیپلکیشن جس میں زیرو ایڈورٹائزمنٹ صرف اور صرف کیول پر میشو کا بھجن اور اس کی حرادنا کی گیت آپ سو سکتے ہیں چوہیس گھنٹے اور ساتھو دن وزنری ریڈیو پر موسیقی